نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا سٹیڈی فور سیویل سلسلز میں دیکھیں سی اے پی اف کی ویکنسی آگئی ہے پچیس تاریخ کو یہ کہہ رہا گئی تھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میں لگا تار میسے جا رہے تھے کہ یہ کس پہ ویڈیو بنایا جائے اکیس تاریخ اس کی لارچ ڈیٹ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور آپ کو یہ جو سائٹ ہے یہاں پہ جا کے آن لائن لیشٹیشن کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے جیسے یو پی ایسی کا ہوتا ہے اسی طرح سے ہے پورا یہ اکیس مائی کو لارچ ڈیٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اکیس مائی کو بھرئیے جلدی سے جلدی بھر دیئے جتنی جلدی بھر سکیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جو دیکھیں کچھ کچھ جو امپورٹنٹ والی باتیں وہ میں بتا دے رہا ہوں سب ہی کچھ ایسی ضروری نہیں ہے آپ یہ والی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ایک ایک کر کے آپشن فل کرتے جائیں گے سب کچھ پوچھے گا آپ کی ڈیٹیل پوچھے گا جیسے مدب نارملی جیسے کر رہا جاتا ہے ویسے ہی اس میں بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ ای ایڈمیشن آپ کا ایڈمیٹ کارڈ بھی آ جائے گا رونگ آنسر کے لئے پینلٹی بھی رہے گی یہاں پہ اوبجیکٹیو ٹائپ پیپر جو رہے گا پیپر کی ابھی میں بتا رہا ہوں باتیں لیکن ابھی پہلے دیکھیں موبائل فون اور یہ سب چیزیں نہیں لے جائے گا کوشش کریے جب پہلے لکھی دیا ایو پی ایسی نے تو مت لے جائیے وہاں پہ کیوں کہ پھر کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوگا پھر کو سکتے ہیں آپ کے موبائل ٹوٹل ویکنسی ابھی تک یہ ٹوٹل یہ دیکھا جائے تو تھری نائنٹی ایٹ ہیں اور بی ایس ایپ کی اور سی آر پی ایف کی سی آئی ایس ایف کی آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی میں اسسیسٹنٹ کمانڈنٹ کی ہے گروپ اے پوشٹ ہے یہ کافی اچھی پوشٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جو ابھی اس میں ایک زیکلی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ایک سرویس مین کے لئے کتنا ہے لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سرویس مین کی ویکنسی ان لوگوں سے نہیں فلو پائی تو اس کو نارمل لوگوں سے بھر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ کچھ سینٹر دیئے ہوئے ہیں آپ اپنا دیکھ لیے جو بھی آپ کے پاس کا ہو وہی والا بھر دیجئے گا یہاں پہ اور دیکھ لیجئے گا دیکھیں فرسٹ اپلائی فرسٹ ایلوٹ ہے تو جو بھی آپ کا ہے مطلب جیسے کچھ ہاٹ سینٹر ہے جیسے بہت لوگ اس پہ اپلائی کریں گے دلی ہو گیا تو اس لئے جلدی سے جلدی بھ اس پہ ہے یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے فرسٹ اپلائی فرسٹ ایلوٹ ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھئے جو بھی الیجیبیلٹی کنڈیشن ہے سب سے پہلی اور سب سے ایمپورٹنٹ بات تو یہ کہ یہ صرف اس میں بیس سے پچیس سال تک والے لوگ ایلوٹ ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک اگست یہ سوری دو اگست انیس سو تیرانبے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ ایلوٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بیس سے پچیس سال تک والے لوگ ہیں باقی کوئی بھی اس میں کر سکتا ہے اور توٹال ریلیکشیسن جو ہے آپ کا یہ جو گورنمنٹ سرویسز کو ہوگا وہ پاس سال کا رہے گا باقی جو اسی اسٹ کو ملتا ہے وہی پاس سال کا ہو بھی سی کو وہی ملتا ہے جو تین سال کا سیویلین جو سنٹرل گورنمنٹ کا اگر ہوگا آپ کا پاس سال کا ہے جو ایک سروس میں نے ان کو بھی ملے گا دیکھیں ساب شاب لکھا ہوئے ہے نا کہ سیویلین جو سنٹرل گورنمنٹ سرو روپنٹ ہے پلس آپ کے ایک سروس میں نے ان سب ہی لوگوں کو کتنا ملے گا پاس سال کا مطلب ہی لوگ تین سال تک بھر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سب لکھا ہوئے ہے کہ آپ کے کچھ کچھ امپورٹن چیزیں لکھی ہوئے ہیں اتنا امپورٹن نہیں خیر حیرال لگی آپ دیکھئے مینمم جو آپ کی ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ بھی مطلب گریجویٹ ہونے چاہیے بیچلر ڈگری ہونے چاہیے آپ کی ٹھیک ہے کسی بھی سے انٹر یا اسٹیٹ کی انویسٹری کی بیٹیک ہو بیس سی ہو جو بھی ہو یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پہلے آپ کا ہوگا ریٹن ٹیسٹ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں اسٹیج ہی ہے کہ پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا ایک پیپر ون ہوگا صوبہ کے ٹائم پہ ہوگا دس سے بارہ کے قریبن اور پھر ایک آپ کا دوسرا پیپر بھی اسی دن ہو جائے گا پیپر ٹو ہوگا اس میں آپ کو ایسے لکھنا ہوگا ایسے کی لینگویج کچھ بھی ہو سکتی انگلیش اندی لیکن اس میں جو انگلیس کا دیکھیں یہ ایسے ہوگا اسی نمبر کا اور پھر یہ کامپریہنس پریسی والا ہوگا ایک سو بیس نمبر کا اس میں آپ کو شرکلی انگلیس میں ہی لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کا ہوگا میڈیکل ٹیسٹ اور میڈیکل میں اگر آپ پورا فٹ پائے گئے پھر آپ کا ہوگا انٹرویو ٹھیک ہے تو انٹرویو اور پلس ریٹن جو آپ کا ہوگا اس حساب سے رہے گا دو سو روپے لگے گا زیادہ کوئی اس میں آپ کا پیسے نہیں لگتے ہیں یو پیسی والے ایگزامز میں ٹھیک ہے اور جو بھی فیمل کنڈیڈیٹس ہیں یا پھر جو ایسی ایسٹی کے کنڈیڈیٹ ہیں ان کو کچھ پیسے ویسے نہیں دینا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے آن لائن ہی کریے گا آپ اپلائی اتنا زیادہ کوئی اس میں ٹاف نہیں ہے فوٹو اٹو ہے وہ لیٹ ٹیسٹ والی ڈالیے گا باقی سب چیزیں تو سیم ہی رہتی ہیں جیسے یو پی ایسی کا آپ فارمر تھے اس کے بعد آپ یہ سب چیزیں بھائی لکھیں کہ چیٹنگ مت کرو اور یہ سب چیزیں مت کرو یہ ایمپروپر مینز کا مت یوز کرو انفیر طریقے سے مت کرو لائن جیٹ اکیس میں ہی ہے اور اس کے بعد دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا مال لیجی جو ایڈمیٹ کارڈ ہوتی ہے وہ تین ہفتے پہلے آ جائے گا اگر نہیں آیا تو آپ کو تورن کمیشن سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اس کی ڈیٹیل دیئے نمبر اور مریاں پر سب دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تین ہفتے پہلے سے یہ آپ جیسے ہی ایڈمیٹ کارڈ آیا اگر مال لیجی آپ کا نہیں آیا تورنٹ آپ اس کو اگر آنٹیکٹ کریے کہ کیوں نہیں آیا اب اس کے بعد یہ جو بھی آپ کی یہ کمیونکیشن ہوں گی اس کے لیے یہ سب چیزیں لکھی رہیں گی اب یہ اس مطلب ٹھیک سے ڈالیے گا ایمیل اپنی جو بھی ہے وہ ٹھیک سے ڈالیے گا ٹھیک ہے نامومی یہ سب چیزیں بہت ہی سوچ سمجھ کے بھریے گا کیونکہ بار بار غلط ہوئیاتی لوگوں کی پتہ نہیں کیوں ایسی چیزیں بھی غلط کر دیتے ہیں لوگ تھوڑا سوچ سمجھ کے اور دھیان پورک بڑھئے گا اس کے بعد دیکھئے سیلیکشن پروسیجن میں نے جیسے بتایا آپ کو ریٹن ٹیسٹ ہوگا پہلے ٹھیک ہے ریٹن ٹیسٹ ہوگا آپ کا دھائیسو نمبر کا پہلا ٹیسٹ ہوگا جس میں جنرل ایبیلیٹی اور انٹیلیجنس ویالا پیپر آئے گا دیکھیں اس میں جو پیپر آتا ہے وہ ایسا آتا ہے اس میں ریزننگ بھی ہوتی ہے ریزننگ بھی ہوتی ہے پالٹی بھی ہوتی ہے ہسٹری بھی ہوتی ہے اکنومی بھی ہوتی ہے سائنس بھی ہوتی ہے اس میں کیا ہوگا اسی نمبر کا ایسے والا کمپوننٹ ہوگا وہ آپ انگلیش اندی دونوں میں لگ سکتے ہو لیکن جو دوسرا ایک سو بیس والا کمپوننٹ ہے کمپریہنسن کمپوننٹ ہوگے پریسی اور لینگویج اس کے لئے وہ آپ کو انگلیش میں ہی لکھنا پڑے گا تو تھوڑا سا انگلیش کا دومننس ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کا جو بھی ہوگا دیکھیں ایک منمم کوالیفائنگ مارک رہے گا پیپر ون اور پیپر ٹو میں اچھا اس میں ایک بات یہ ہے پیپر ون جو آپ کا جی ایس پلس سی سی سیٹ والا ہے اس کو پہلے ایویلویٹ کریں گے اور اگر آپ اس میں منمم جو کوالیفائنگ مارک جو کٹ آف ہے اگر وہ لاپا ہے تب ہی پیپر ٹو چیک کریں گے ورنہ بھیگ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے اس کے بعد آپ کے پاس فیزیکل آپ کو ٹیسٹ نکالنا ہوگا سو میٹر کی ریس ہوگی میل کو سولہ سیکنڈ میں فیمل کو اٹھارہ سیکنڈ میں آٹھ سو میٹر کی بھی ریس ہوگی میل کو تین منٹ پہ تالی سیکنڈ میں اور فیمل کو چار منٹ پہ تالی سیکنڈ میں لانگ جمپ ہوگی 3.5 میٹر میل کو اور فیمل کو 3 میٹر شارٹ پوٹ پھیکنا ہوگا صرف میل کو 4.5 میٹر تک یہ دیکھیں ایک چیل لکھی ہوئی ہے فیمل کے لئے اگر پرگننسی ہے پیٹی کے ٹائم پہ تو ڈسکوالی فائی ہو جائیں گی تو ایسے لوگ خیر ویسے کریں گی بھی نہیں لیکن اس لئے سپیسیفکلی منشن کر دیا گیا ہے انٹروی ہوگا ڈیڑھ سو نمبر کا ٹھیک ہے فائنل جو میرٹ ہوگی آپ کی وہ دو سو پلس دھائی سو اور پلس ڈیڑھ سو یعنی کتنا ہو گیا دو دو چار پانچ اور چھ چھ سو نمبر پہ ہوگی میرٹ ٹھیک ہے یہ ساب ساب لکھا ہوا ہے کہ فائنل میرٹ will be on the basis of the marks obtained by the candidates in the written examination and interview پرسنالٹی ٹیسٹ ٹھیک ہے تو میڈیکل والا کمپورنٹ صرف qualifying ہے اس کا کوئی marks وقت نہیں ہے لیکن مطلب آپ کو کرنا پڑے گا اب دیکھیں اس میں پیپر ون میں کیا کیا آتا ہے جنرل ایبیلٹی اور انٹیلیجنس والا ہے جنرل منٹل ایبیلٹی آتی ہے اس میں آپ کی ایپٹیٹیوڈ آئے گا لوجیکل ریزنگ آئے گی نیومیرکل ایبیلٹی آئے گی ڈیٹا انٹرپوٹیشن آئے گا اچھا اس میں ایک چیز میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی دیکھیں جو بھی اس میں بکس ریکوائرڈ ہے وہ میں آپ کو فری والی ٹیلیگرام میں شیئر کر دی رہا ہوں آپ لوگ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ بکس یہاں پہ آپ کو جتنی بھی ہیں وہ سب کی پیڈی ایپ میں شیئر کر دی رہا ہوں فری میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آپ دیکھیں اس میں جنرل منٹل ایبیلٹی میں کون سے بک پڑی جا سکتی ہے ریس اگروال کی بکاتی وہ کافی ٹھیک ہے وہ اور دیکھیں اس میں جو آتی ہے اس اسی لیول کی یہ آتی ہے ریزننگ اور میں نے پیپر دیکھیں اس کے اپٹیٹوڈ والے سائنس کے لیے آپ انسی آٹی فالو کریے گا دیکھیں یہاں پہ جو سائنس ہے یو پی اسی لیول کی آتی ہے یہ لوسنٹ سے کام نہیں ہو پائے گا تو آپ کم سے کم سکھ سے لے کے ٹین تک کی انسی آٹی پر ڈالیے گا اور اس کے علاوہ بھی 11 کلاس کی کچھ انسی آٹی جیسے انوائرمنٹ کمیسٹری والی ہے اور کچھ ایک دو اور پی ڈی اف ہے ان کی وہ کرنی پڑیں گی پلس کرنٹ افئر والا دیکھیں انوائرمنٹل سائنس بھی ہے اس میں بائیو ٹیکنلوجی انفرمیشن ٹاکھ بھی یہ سب ہے کرنٹ افئرز یہاں پہ بھی آتا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل ایمپورٹنس کا اور برکل یو پی اسی کی طرح ہی آتا ہے ہارٹ ان کلچر میوزک آرٹ لٹریچر سپورٹ میرے ساب سے تو کرنٹ افئر کا آپ چاہیں تو ویزن آئیز کا جو 365 والا پی ٹی آئی ہے اس کی پی ڈی اف ہے ہر جگہ ہے میں ٹیلی گرام میں بھی شیئر کر چکا ہوں وہی والا فالو کر لیجئے گا اس میں سے ہو جائے گا کام یہاں پہ ٹھیک ہے اور یا پھر میں کچھ ویڈیو بنا دوں گا اس کے میں سوچ رہا ہوں ایسے کی ہر جتنی بھی ہے یہ جو جیسے کلچرل والی ہے پلس انوائرمنٹ والی تو سال بھر کی جو کرنٹ افئر وہ میں کروا دوں اگر آپ لوگ بولیں گے تو کروا دوں گا ٹھیک ہے انڈین پالٹی اور اکنومی انڈین پالٹی کے لئے تو آپ جانتے ہیں صرف ایک ہی بک ہے بائبل وہ ہے آپ کی لچمیکانت اور ویسے بھی میں اس کو ختم کری رہا ہوں وہ آپ میرے ویڈیو بھی دیکھ لینا تو ہو جائے گا کام ٹھیک ہے میری ویڈیو کی پوری پلیلسٹ ہے اس میں پوری میں ابھی فینش کر رہا ہوں ابھی پارلی آمنٹ کا دوسرا پارٹ دے دیا ہے تھوڑے بہت پارٹ بچے ہیں پارلی آمنٹ اسٹیٹ لیجسٹیچر اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ والے بچا ہے مینلی باقی جو امپورٹن چیپٹر ہیں شروع کے سب کر چکا ہوں فرنمنٹل رائٹ والا تھوڑا سا بچا ہے وہ میں کر دوں گا ایکنومی کے لیے بھی یہاں پہ کچھ کچھ کاؤنسپٹ آ جاتے ہیں ایکنومی کے لیے میں سوچ رہا ہوں ابھی ایک ویڈیو بنا دوں کیونکہ کافی سارے لوگ بھی ہیں ہمارے جو بیسک کاؤنسپٹ ہیں ویسے تو انسی آٹی کی پڑھنی چاہیے آپ کو نائن سے لے کے ٹویلتھ والی لیکن مائکرو والی چھوڑ کے مائکرو والی پڑھنی ہے اور باقی تو اس میں کرنٹ افیری آئے گا بجٹ سے ریلیٹڈ آئے گا ایکنومک سروے سے ریلیٹڈ کچھ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی ہسٹری کیلئے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے دیکھئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کی سوشل ایکنومک اینڈ پولٹیکل ایسپیکٹ ہے اور جو یہ والا ایریا ہے نیشنلیزم اور فریڈم مومنٹ مطلب اس کے لئے سب سے ایمپورٹنٹ بک تو ہے آپ کی ہسٹری کی اسپیکٹرم اسپیکٹرم پڑھ لو پوری کیونکہ موڈن پہ زیادہ فوکس ہے آپ پہ رہتا ہے حالانکہ اس کے میں نے کوئیسن دیکھے تھے تو اس میں انسینٹ والے بھی کوئیسن آ جاتے ہیں کبھی کبھی اور میڈیویل والے بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ والی بکوں کے لئے والی انسی ایٹی والی بیش رہے گی وہ میں ٹیلی گرام میں شیئر کر دوں گا جو میں نے ابھی دکھایا آپ کو یہ علا گروپ ہے یہ چینل ہے آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا اس میں میں شیئر کر دوں گا آپ کو لیکن جب بھی میں بولتا ہوں کہ شیئر کر دوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں توراً شیئر کر دوں گا میں ابھی ایک دو دن دیکھتا رہیے گا میں کر دوں گا جیسے ہی ٹائم ملے گا انڈین جوگرافی کے لیے آپ میرے انسی ایٹی کے ویڈیو فالو کر لیجئے بس سکس سے لیکے ٹین تک ہو چکے ہیں کمپلیٹ الیونتھ والا بھی اس اگزام سے پہلے تو میں کری دوں گا کم سے کبھی تو بارہ اگست کو اگزام ہے اس سے پہلے ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ورڈ جوگرافی کے لیے بھی وہ والے ویڈیو کام آ جائیں گے پیپر ٹو میں کیا ہوگا جنرل سٹڈیز ایک سو بیس نمبر کے اس میں کمپرینسن پیسے جائے گا اس سے کویسچن آئیں گے کرنے کو وہ تو ہمیسا آتے ہیں پریسی رائٹنگ آئے گا ڈیولپنگ کاؤنٹر یہ آئے گا اور پریس گرامر آئے گی کچھ 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 ادھر ایسپیکٹ آئیں گے اس کے کچھ پیپر بھی میں ایسا کروں گا اس میں کر دوں گا اپلوڈ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اب ایک چیز میں لکھی جو اے سے آئیں گے وہ آئیں گے کہاں سے دیکھیں انڈیکیٹو ٹاپکس دکھا ہوا ہے موڈرن انڈیا ہیسٹری اسپیشلی آف دا فریڈم شٹرگل جوگرفی پولٹی اینڈ اکونومی نالج آف سیکیورٹی انڈ ہیومن ریٹ ایشیوز انڈ اینلیٹیکل ایبیلٹی تو ان سب ٹاپکس آ سکتے ہیں یہ اے سے آپ کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ دیکھیں سب کچھ جو فوٹو تو جہاں جیسے ایسے لکھا ہے ویسے ویسے ہی کریے گا لیٹیشٹی فوٹو لگائیے گا اکیس مہی سے پہلے آپ کر دیجئے گا اس کو باقی نارمل سے چیزیں وہ یہ سب چیزیں کی موبائل نہیں لے جانا ہے پینلٹی ہوگی یہاں پہ آپ کی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں انفیر مین کا یوز مت کرو اور پروپر انفرمیشن بھرو آپ ٹھیک ہے صرف بلیک بال پین یوز کرنا بلیک والا جو ڈاٹ پین ہوتا ہے وہی لے جانا وہاں پہ بلو والا بطلے جانا جب لکھا ہوا ہے صاحب صاحب لیکن پھر بھی کچھ لوگ لے جائیں گے یہ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں اگزام کے کچھ لوگ ایسا بھی کریں گے یہ اکیس مہی ڈیٹ ہے یہ دیکھنا یہ رول نمبر بھرنا ہے یہ بہت بچوں والی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ تھوڑا سا اس میں دھیان لکھا کرو بس ایسے آپ کو پورا فل کرنا ہے ٹھیک ہے سبجیکٹ کورڈ ایسے ڈالنا ہے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں ایک ایک چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے دیکھیں آپ کو جب رول نمبر بھر رہے ہوں گے تو پہلے لکھ دینا ہے پھر اسی کے نیچے والا گھولا فل کر دینا ہے پھر بھی لوگ غلط کر دیتے ہیں میں نے دیکھا ایکزام پتہ نہیں ایسے کیا کر لیتے ہیں پھر یہ فیزیکل سٹینڈرڈ آپ کی دیکھیں ہائٹ مین کے لیے مین کے لیے مین کے لیے مطلب 165 ہے اور مومین کے لیے 157 ہے چیزٹ آپ کا ہونا چاہیے 85 اور پاس سنٹی میٹر کے ایکسپینسن ویٹ میں مومین کا کم سے کم 46 سکتے ہیں میوپیا ہائپر میوپیا یہ سب چیز دی ہوئی ہیں اور یہ آپ کی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ سب ہو گیا اس میں باقی تو اگر میڈیکل والی چیزیں ہیں تو یہاں پہ دیکھ لی گیا ایک چیز بس یہ تھوڑا اسی میں جو الگ سے لگی کہ ٹیٹو اللہ یہاں پہ تھوڑا شاید چینج کیا گیا ہے کہ بینگ سیکولر ریلیجیس سینٹیمنٹ آف آور کنٹری میں آر ٹو بی ریسپیکٹیڈ ٹھیک ہے تو جو ریلیجیس سینٹیمنٹ ہیں وہ ریسپیکٹ کیا جائیں گے ٹیٹو آپ ایسی عمرتی جگہ پہ مت بنایئے لیکن جو آپ کی انر پارٹ ہیں بلکہ آپ لیفٹ جو فورا میں وہاں پہ بھی بنوا سکتے کیونکہ اس سے سلوٹ نہیں کرنا ہوتا سلوٹ کرنا ہوتا رائٹ سے یہ پھر یہ لکھا ہوا ہے کس ہائٹ کے حساب سے آپ کتنا ویٹ ہونا چاہیے یہ information ہے اور جو آپ کی بکس میں نے بتا دیا آپ کو رچمی کانت ہوگئی جیسے پالٹی کے لیے مارڈن انڈیا کی آپ کی ہوگئی سپیکٹرم ہوگئی ٹھیک ہے اور بلس کرنٹ افیر سوالہ 365 کر لیے ورنہ آپ بولیے گا میں کروا دوں گا چار پاس دن لگے گا میں ایک دن بیٹھ کروا دوں گا لیکن مجھ نہیں لگ رہا ہے کہ خاص ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے اس لئے میں نہیں کر رہا ہو فوکس اکنومی کے لئے بھی ہو جائے گا اور باقی جیوگرافک لئے تو میں نے آپ بتائی دیا کہ میں پورا کر دوں گا صرف میرے ویڈیو